بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اب یہ ہمارے پاس کوئشن نمبر سیون ہے سیون میں کیا گیون ہے کہ لیمڈا وان لیمڈا ٹو اپ ٹو لیمڈا این آر دی آئیگن ویلیوز آف سکیر میٹرکس آف آرڈر این دین ک لیمڈا وان ک لیمڈا ٹو ک لیمڈا این ویر ک ایز اسکیلر آر دی آئیگن ویلیوز آف ک اے یعنی کہ اس میٹرکس اے کو کہ اسکیلر نمبر سے ہمارے دیکلائے کریں تو اس کے یہ آئیگن ویلیوز بنتی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہم جو ہے وہ سٹوڈنٹس کیا کریں گے پروف کریں گے تو گیون کیا ہے گیون لیمڈا وان لیمڈا ٹو لیمڈا این آر دی آئیگن ویلیوز آف اسکیر میٹرکس آف آرڈر این آف اے سکیر میٹرکس اے آف اے سکیر میٹرکس اے ٹھیک ہے یہاں پہ سکیر میٹرکس اے ہے آف آرڈر این آف آرڈر این لیمڈا وان لیمڈا ٹو لیمڈا این آر دی روڈس آف دی کریکسٹرکس پولینامیال اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اس کی آئیگن ویلیوز ہیں تو یہ بیسیکلی کیا ہے کریکسٹرکس ایکویزن جو ہے اس کے روڈس ہیں روڈس آف دی کریکٹرکسٹرکس ایکویزن اے مائنس لیمڈا آئی ڈیٹرمیننٹ اس ایکل ٹو زیرو اگر یہ اس کے روڈس ہیں تو بٹ دین ہم لکھ سکتے ہیں ک لیمڈا 1 ک لیمڈا 2 سو آن ک لیمڈا n آر دی روڈس آف دی کریکسٹرکس ایکویزن کونسی کریکسٹرکسٹرکس ایکویزن ہمارے پاس یہ ک اے مائنس ک اے مائنس لیمڈا ک آئی ایز ایکل ٹو زیرو اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ک اس سے کیا ہو گیا ہے ملٹیپلائے ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے کیا ہیں روڈس ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سو آر دی آئیگن ویلیوز آف ک تو یہ پھر کیا ہیں اس کی آئیگن ویلیوز ہیں اور یہی ہمیں جو ہے وہ سٹوڈنٹس کیا کرنا تھا اس میں پروف کرنا تھا یہ تھا ہمارے پاس قویشن نمبر سیون اس کے بعد ایٹ کو ڈسکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس قویشن نمبر ایٹ ہے سپوز وی ایز این آئیگن ویکٹر آف این میٹسز اے اور بی یعنی کہ اے اور بی ہمارے پاس دو میٹسز ہیں اور بی جو ہے وہ ان کا آئیگن ویکٹر ہے یعنی کہ اے بی از ایکل ٹو لیمڈا بی ہم لکھ سکتے ہیں اگر ایک کے لیے آئیگن ویلیو لیمڈا ون ہے تو اے بی لیمڈا ون بی دوسرے کے لیے بی وی لیمڈا ٹو وی لکھا جا سکتا ہے show that وی ایز آلسو آئیگن ویکٹر آف یہ اس کا بھی آئیگن ویکٹر ہے اور یہاں پہ یہ بیسیکلی کیا ہیں سکیلرز ہیں تو سب سے پہلے جو گیون ہے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں اور جو پروف کرنا ہے اس کو اس کے مطابق کیا کریں گے پروف کر لیں گے تو گیون کیا ہے گیون بی ایز آئیگن ویکٹر آف گیون 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 لیمڈا 1 اور لیمڈا 2 ہم کیا لکھ سکتے ہیں A V is equal to لیمڈا 1 V اور BV is equal to لیمڈا 2 V یہ ہم جو ہے وہ سٹوڈنٹس کیا لکھ سکتے ہیں اب ہم نے جو ہے وہ پروف کرنا ہے کہ V جو ہے وہ اس کا بھی ایگن ویکٹر ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو consider کر لیتے ہیں اب A A plus B B V یہ دیکھتے ہیں یہ کس کے equal آتا ہے یہاں پہ A اور B کیا ہیں these are the scalars اب یہاں پہ یہ دیکھیں سٹوڈنٹس کے اگر ہم اس کو multiply کر لیں تو یہ A A V آجے گا plus B B V آجے گا اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں A A V کس کے equal ہے that is equal to lambda 1 V کے equal ہے اور یہ کس کے equal ہے that is equal to lambda 2 V کے equal ہے اس کو مزید ہم سٹوڈنٹس لکھیں تو یہ A lambda 1 V plus B lambda 2 V لکھا جا سکتا ہے V کو بہر لکھیں تو یہ آجے گا A lambda 1 plus B lambda 2 into V which shows that V is the eigenvector of ٹھیک ہے which which shows that V is the eigenvector of A A plus B B for the eigenvalue A lambda 1 plus B lambda 2 اور یہ ہی ہمیں سٹوڈنٹس کیا کرنا تھا prove کرنا تھا کہ یہ جو vector ہے یہ A A plus B B کا بھی جو ہے وہ کیا ہے eigenvector ہے اس کے بعد ہم سٹوڈنٹس question number 9 کو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اب یہ ہمار پاس question number 9 ہے اس میں کیا گیون ہے کہ let lambda be the eigenvalue of square matrix A یعنی کہ lambda جو ہے وہ eigenvalue of square matrix A ہے اور E lambda denotes the set of all eigenvectors of A corresponding to the eigenvalue lambda ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہمیں basically کیا prove کرنا ہے کہ E lambda جو ہے وہ کیا ہے eigen space of V ہے یہ ہمارے پاس وہ sub space of V ہے یعنی کہ eigen space proof کریں گے تو وہ sub space E ہوگی تو ہم کیا کریں گے basically دو elements ہم لے لیتے ہیں let ہم جو ہے وہ دو elements لیتے ہیں ایک U لے لیتے ہیں اور ایک V لے لیتے ہیں جو کس کو بلانگ کرتے ہیں that belongs to E lambda then اب ہر وہ element جو اس کو بلانگ کرے گا وہ basically کیا ہے وہ eigen vector ہے ٹھیک ہے eigen vector of A corresponding to the eigen value lambda then U and V U and V are the eigen vectors eigen vectors of A corresponding to the eigen value lambda corresponding to the eigen value lambda اب اس سے ہم کیا لکھ سکتے ہیں یہ اگر A کی eigen value ہے تو A U is equal to کیا لکھا جائے گا lambda U ٹھیک and A V is equal to lambda V یہ لکھا جائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں for scalars A and B belongs to R scalars numbers کے لئے اب sub space کی condition basically ہم نے prove کرنی ہے وہ کیا تھی A U plus B V جو ہے وہ بھی اس کو belong کرنا چاہیے وہ بھی کیا ہونا چاہیے eigen value of A ہونی چاہیے with ہم اس کے لئے اس کو کیا لکھ سکتے ہیں A A U plus B A V اب ان conditions کو use کریں A U کس کے equal ہے lambda U کے اور A V کس کے equal ہے lambda V کے equal ہے تو یہاں سے students lambda کو کامل لے تو lambda کامل لیں گے تو A U plus B V آجے گا which shows that which shows that A U plus B V is the eigen vector of A corresponding to corresponding to eigen value lambda corresponding to eigen value lambda hence A U plus B V belongs to E lambda so E lambda is the subspace of V تو یہ کیا ہے یہ V کی subspace ہے اور یہ students ہمیں کیا کرنا تھا proof کرنا تھا تو یہ تھے ہمارے پاس question number seven eight اور nine تین questions تھے اس کے بعد ہم question number ten کو discuss کریں گے next video کے اندر اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ